بسم اللہ الرحمن الرحیم بسکلی سٹرکچر آف بیکٹیریا میں کچھ ہیتھی چیزیں بھی موجود ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں بیکٹیریا کی سروائیول کے لیے ضروری ہیں بیکٹیریا جن کے ذریعے سے سروائیول کرتا ہے ان کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے جیسے پہلی چیز ہے ہمارے پاس گرینیولز اور سٹوریج باڈیز گرینیولز کیا ہوتے ہیں سٹوریج باڈیز کیا ہوتے ہیں تو جسے ہم سٹوریج باڈیز کی بات کرتے ہیں نام سے ظاہر ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کسی بھی چیز کو سٹور کرے وہ سٹوریج باڈی کہلاتی کوئی بھی ایسی باڈی جو کسی چیز کو سٹور کرے گی وہ کیا کہلائے گی سٹوریج باڈی کہلاتی گرینیولز کیا ہوتے ہیں اگر پاودر کے کچھ پارٹیکل آپس میں جھوڑ کے گچھا سا بنا دے ایک کلم بنا دے اس کلم کو گرینیولز کہا جاتے ہیں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بیکٹیریا ہے جس میں کچھ چیزیں پاودر کی شکل میں تھی وہ پاودر کی شکل میں جو چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے جو چھوٹا سا پارٹیکل بنا ہے وہ گرینیول کہلاتے ہیں اب یہ پارٹیکل کس کس چیز کے بنیں گے دو پاسیبیلیٹیز ہیں ہمارے پاس کچھ نیوٹرینٹس ہیں جو ان پارٹیکلز کو بناتے ہیں کچھ ہمارے پاس ویسٹ ہیں جو ان پارٹیکلز کو بناتے ہیں تو سب سے پہلے ان پارٹیکلز کو یا ان سٹوریج باڈیز کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے تو سب سے پہلے ریزن یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نیوٹرینٹس کی تو نیوٹرینٹس جب بھی بیکٹیریا کسی بھی انوائرمنٹ میں رہتا ہے ہمیشہ یوزلی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں تقریباً ہر اورگنزم کی یہ کومن کریکٹرسٹک ہے اس کو فوڈ حاصل کرنے کے لئے سٹرگل کرنی پڑتی ہے جیسے ہمیں کھانا حاصل کرنے کے لئے سٹرگل کرنی پڑتی ہے تو ہم پیسے کماتے ہیں جسے ہمارے کھانا آتا ہے اگر بائی چانس کوئی ایسا آپ کسی جگہ کام کر رہے ہوں اور وہاں آپ کو ایک بونس مل جائے اور میرا خیال ہے کہ کسی کو اگر بونس دیا جا رہا ہو وہ اس وجہ سے ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ مجھے ابھی پیسوں کی ضرورت نہیں بلکہ وہ اس وجہ سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے میرے پاس اگر پیسے ہیں تو ہو سکتا ہے فیوچر میں ان کے مزید ضرورت پڑھ گئے تو جب بھی کسی بھی چیز کو حافظ کرنے کے لیے محنت کی جا رہی ہو اگر وہ تھوڑی سی ایکسٹرہ بھی آ رہے تو ہمیشہ اس کو اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے تاکہ ہو سکتا ہے فیوچر میں اس کی زیادہ ضرورت پڑھ گئے تو یہی کنڈیشن بیکٹیریا کی ہے بیکٹیریا بھی ایک ایسی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جو کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے ہم نے ایک ورڈ استعمال کیا کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کمپیٹیشن ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب چیز کم ہو حاصل کرنے والے زیادہ ہوں اگر کسی شخص کے پاس وہ چیز زیادہ آ جائے تو اس کو اپنے پاس سٹور کر لیتا ہے بجائے اس کے واپس کرنے کے مجھے ابھی اس چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہے تو بیکٹیریا بھی یہ کرتا ہے بیکٹیریا ایگزسٹ ان ویری کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ یہ بہت زیادہ ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جہاں ان کا مقابل اپنے بیکٹیریا کے ساتھ دوسرے آرگنزم کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے فار فوڈ فار نیوٹرینٹس تو نیوٹرینٹس آر آلویز ان شارٹ سپلائی جب بھی کوئی چیز شارٹ سپلائی میں ہوگی اور وہ چیز ضرورت کی ہے تو اس کے لیے ہمیشہ کمپیٹیشن ہوگا اگر بائی چانس ان کے پاس ایکسٹر نیوٹرینٹ آ جائیں جب بھی ممکن ہوئے ایسا تو وہ اس کو سٹور کر لیں گے اب یہ نہیں ہوگا کہ اس کو واپس کر دیں گے مجھے تو ابھی ضرورت ہے نہیں پھر بعد میں جب ضرورت ہوگی تو میں لے لوں ایسے نہیں بیکٹیریا کے پاس جو جو نیوٹرینٹس آتے جاتے ہیں اگر بیکٹیریا کے پاس ابھی ضرورت نہیں بھی ہے تو بیکٹیریا اس کو کیا کر لیتا ہے سٹور کر لیتا ہے پھر اس کو فیوچر بھی استعمال کر لیتا ہے ان پارٹیکلز کو ان نیوٹرینٹ کو سٹور کرنے سے بیکٹیریا کے اندر تو وہ سٹوریج باڈی یا گرینیولز کہلاتے ہیں تو ٹائپس آف نیوٹرینٹس بیکٹیریا عام طور پر کون کون سے نیوٹرینٹس سٹور کرتا ہے اس میں گلائیکوجن مین ہے فیٹس ہے اس کے بعد سلفر ہے اور فاسفیٹ یہ چار پانچ ایسے نیوٹرینٹس ہیں جو بیکٹیریا سٹور کرتا ہے اس کے لئے وہ اور بھی کافی سارے ہیں یہاں صرف ایگزمپل دے گئی ہیں سٹورج ویسٹ ویسٹ کو بھی تھوڑی دیر کے لئے سٹور کیا یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے ہیومن باڈی میں یورین فارمیشن ہوتی ہے اب جو یورینری بلیڈر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں ایک ڈراب یورین کا آیا اس کو فور نہیں باہر نکال دیا جاتا ہے نہیں بلکہ اس یورینری بلیڈر میں آہستہ دراب بائی ڈراب کافی سارا یورین اکٹھا ہوتا ہے اور پھر اس کو باڈی سے باہر نکال آ جاتا ہے بلکل یہاں بھی ہے کہ بیکٹیریا میں جو ویسٹ بن رہا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کی شکل میں بن رہا ہوتا ہے تو پھر ان پارٹیکلز کو اکٹھا کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ بھی سٹورج باڈی بن گئی یہ بھی گرینیولز بن گیا اور جب کافی حد تک بن جاتا ہے پھر اس کو ایک ہی وقت میں باہر نکال دیا جاتا ہے تو جس کا مطلب ہے کہ جب یہ ویسٹ تھوڑا سے اکٹھا ہوگا اس کو فوراں بعد ہی نکال دیا جاتا ہے فوراں بعد ہی اس کا لفظ یہ مطلب ہے فوراں بعد ہی جو ایک کام جو دوسرے کے بعد ہو تو پہلے سٹور ہوگا اس کے فوراں بعد ہی کیا ہوگا ایکس کریٹر اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے تو سیل کنٹین ویسٹ سیل کے پاس ایسی ویسٹ ہوتے ہیں that are subsequently excreted جن کو بعد میں باہر نکالا جاتا ہے common ویسٹ جو عام طور پر ویسٹ کی اگزمپل ہیں وہ alcohol ہے lektic acid ہے اور estic acid ہے تو یہ mcqs کے لحاظ سے بن سکتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ all are nutrients storing bacteria except one glycogen, fat, sulfur تین option یہ ہو اور چوتھا option میں دے دیتا ہوں estic acid کا تو اس طرح یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں mcqs یہاں سے بن سکتا ہے sports کیا ہوتے sports کو کہا جاتے ہیں the dormant body metabolically dormant metabolically dormant dormant کا وقت جب بھی آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ bacteria یا کسی بھی organism نے اپنی growth کو روکا ہوا ہے seize the growth seize کا مطلب ہوتا ہے روکا ہوا ہے تو جب بھی کسی بھی word کے ساتھ dormant لگا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ چیز grow نہیں کر رہی تو جب بھی bacteria sports بناتا ہے وہ اس کا مطلب ہے grow نہیں کر رہا ہوتا metabolically وہ اپنے chemical reaction کو بھی کم کر دیتا ہے with thick wall اور ان کی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ کافی موٹی ہوتی ہیں ایسے thick wall کافی دیواریں موٹی تو یہ ایک thick wall structure جس میں نے growth نہیں کرنی growth کو روکا ہوا ہے یہ والی condition کو ہم کہتے ہیں یہ sports کہہ رہے ہیں اچھا اس کے opposite to condition ہے اس کو ہم کہتے ہیں vegetative یہ بھی آپ نے word استعمال رکھتی ہے ہوتا ہے vegetative growing bacteria کو کہا جاتے ہیں growing bacteria وہ bacteria جس میں grow ہو رہی ہو تو یہ دو word ایک دوسرے opposite ہیں اگر word آجائے dormancy تو اس کا مطلب ہے bacteria میں کوئی reproduction نہیں ہو رہی کوئی growth نہیں ہو رہی اگر word آجائے vegetative تو اس کا مطلب یہ ہے کہ bacteria کے اندر growth بھی ہو رہی ہے reproduction بھی ہو رہی ہے size بھی بڑھ رہا ہے تو normal جو cell ہے اس کو vegetative cell کہا جاتے ہیں وہ cell جس میں growth روکی ہوئی ہے وہ dormant cell کہہ رہا ہے اس کے بعد کافی سارے bacteria ہیں جو sports بناتے ہیں لیکن یہاں ہمارے پاس sports بننے کی دو شکلیں ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں exo sport exo sport کیسے بنتا ہے basically جیسے diagram آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک cell اس کے اوپر ایک چھوٹا سا bird appear ہوتا ہے اس bird میں genetic material آتا ہے اس birds کے اوپر covering بنتی ہیں اور وہ bird پھر الیدہ ہو جاتے ہیں اب چونکہ یہ ایک vegetative cells جو ایک normal cell grow کر رہا تھا اس کے باہر بنا ہے اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں exo sport they are produced external to vegetate اس میں کیا ہوتا ہے ایک cell ہوتا ہے اس کے اوپر ایک bird appear ہوتا ہے وہ bird covering میں لپٹ کے ہیں covering اس کے اوپر لپٹ تھی اور covering میں لپٹ کے جب وہ structure separate ہوتا ہے وہ exo sport کہلاتے ہیں لیکن ایک ایسا bacteria زیادہ تر bacteria میں جو spore بنتے ہیں وہ endo spores بنتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو genetic material ہے bacteria کے کافی سارے material cell کے ایک حصے میں آتا ہے دونوں کے درمیان میں دیوار بنتی ہے اس کے اردگیر covering بننا شروع ہو جاتی ہے اور یہ cell کے اندر اس کی diagram بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو باقی cell destroy ہو جاتا ہے تو یہ بعد میں جب باہر آ جاتا ہے اس میں کیا ہوگا کہ cell کے باہر bird نکل کے spore بنائی cell کے اندر covering میں لپتا تو جو cell کے اندر بنے وہ endo spore جو cell کے باہر بنے وہ so vegetative cells سے کیا مراد ہے کہ جو عام cell جس نے growth کرنی ہے reproduction کرنی تو formation تو یہ metabolically dormant ہیں بیکٹیریا کو اپنی growth روکنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے جب unfavorable condition آتی بیکٹیریا کو جب environment خراب ہو جات یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے فار example کسی کے کسی علاقے میں خدا خاص سا کرفیو لگ جائے اب جو لوگ اندر ہیں کیا وہ اسی طرح اپنی روٹین کے مطابق عیاشی کریں گے انجوائیمنٹ کریں گے کھانا استعمال کریں نہیں بلکہ وہ بڑی احتیاس سے اگر ان کے پاس suppose normal دنوں میں چار دن کا راشن تھا وہ اتنی احتیاس سے استعمال کریں گے ہو سکتا ہے وہ ایک مہینے تک اس کو استعمال کر لیں یعنی احتیاط بڑھ جاتی جب اندر خراب پتا ہے کہ باہر سے کوئی چیز نہیں ملے گی تو پھر جو اندر سمان ہے اس کو احتیاس سے استعمال کیا تو بلکل سپور بھی اسی طرح ہے کہ جب اس کو پتا کہ باہر انویرمنٹ خراب ہے باہر اگر میں چیز لینے جاؤں گا تو مجھے لقصان ہو سکتا ہے تو وہ کیا کرتے اپنے اندر جو چیزیں ہوتی ان کو بڑی احتیاس اکلمندی سے استعمال کر رہا ضرورت جس کے بغیر جیسے اگر میری ضرورت ہے بھئی دن میں نورمل چار چپاتی کھانی ہے روٹی کھانی ہے لیکن اگر خدا نہ خاص کوئی ایسی کنڈیشن ہو سکتا ہے جو میری زندہ رہنے کے لئے ہو سکتا ہے بلکل اسی طرح بیکٹیریا کیا کرتا یہ کب نامناسب حالات آتے اور یہ عام طور پہ فوم ایٹ لیٹ سٹیج آف گروت گروت کے آخری سٹیج پہ ہوتے اب گروت کی آخری سٹیج وہ سٹیج ہوتی جس پہ بیکٹیریا مرنا شروع ہوتے یہ پورا ٹاپک ہے گروت کا اس میں ڈسکس بھی کریں گے اور یہ پائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا بھی وہاں کلیر بھی ہو جائے گ لیٹ سٹیج آف گروت سے مراد گروت کی وہ آخری سٹیج ہے کیونکہ گروت بیکٹیریا میں مراد بیکٹیریا کی ریپروڈکشن ہوتی ہے بیکٹیریا کا ریپروڈکشن کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے گروت کر رہا ہے تو ایک گروت کی ایسی بھی سٹیج آتی ہے جو ہم آگے پڑھیں گے چار سٹیج آتے ہیں پہلے سٹیج پہ بیکٹیریا اپنی گروت کو تیار کرتا ہے دوسری سٹیج پہ تیزی سے ریپروڈک تیسرے سٹیج پہ بیکٹیریا مرنا شروع ہوتے ہیں چوتھی سٹیج جو آخری سٹیج اس پہ بیکٹیریا بہت زیادہ مرنا شروع ہوتی جب بیکٹیریا بہت زیادہ مرنا شروع ہوتی بیکٹیریا کیا بنانا شروع کر دیتے سپور بنانا شروع کر دیتے گروت بئیکٹیریا سپور کم ہو جائے ذی اس کو to physical environment وہ بیکٹیریا کو excessive light سے بھی بچا لیتی ہیں زیادہ temperature سے بھی بچا لیتی ہیں desiccation کا مطلب ہے پانی کی کمی کو خشک سالی کہ پانی بالکل کم ہو جائے اس کو desiccation کہتے ہیں pH کم زیادہ ہو جائے وہ بھی نقصان دے chemical agent آ دیں یہ بھی نقصان دے تو جب بھی بیکٹیریا مرنے لگتے ہیں تو پھر کچھ بیکٹیریا کیا کرتے ہیں اپنے اٹھگر سپورز بنانا شروع کر دیتے ہیں جو باہر کے جو خراب حالات ہیں جو بیکٹیریا کو مار رہے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے germination کا مطلب ہے dormant چیز کا دوبارہ ایک ایسی چیز میں convert ہو جانے جس میں growth ہوتی ہو تو under favorable condition جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں they germinate to form vegetative cells تو وہ ایک ایسا cell بنائیں گے جو اپنی growth نارملی کرتا رہے گا اس کے بعد cyst کے ہے cyst میں basically just یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو cell wall ہے اگر نارمل بیکٹیریا کیتنی cell wall ہے تو ہو سکتا ہے ایک cyst والے بیکٹیریا کی اتنی موٹی cell wall آپ نے دیکھو گا پرانے زمانے میں جو قلعے ہوتے تھے وہ کتنے مضبوط ہوتے تھے کتنی موٹی موٹی ان کے دیواریں ہوتی تھیں تاکہ اندر اگر کوئی دشمن حملہ بھی کرے اندر والے لوگ کیا ہو محفوظ ہو جائیں تو بالکل یہ قلعے والا concept سمجھ لیں اس میں بھی dormant ہی ہوگا کہ باہر سے حملہ ہو چکا ہے تو قلعے کی موٹی موٹی دیواریں کیا کریں گے اس کی بہت بڑی بڑی انچی انچی دیواریں کیا کریں گے دشمن سے حفاظت کریں گے تو یہ بھی dormant ہوتے ہیں تھیک والد ہوتے ہیں ڈیسیکیشن ریزسٹنٹ خوشک سالی جب ہو تب بھی یہ بن سکتے ہیں اچھے اس میں اور یہ بھی جب فیوریبل کنڈیشن آتی ہیں تو بیکٹیریا کیا کرتا ہے اپنے نارمل گروف شروع کرتا ہے تو اس میں اور اس میں سب سے بڑا فرق جو ہے جو پورز ہوتے ہیں وہ ہیٹ ٹولریٹ کر سکتے ہیں یعنی ٹیمپریچر اگر سو بھی ہو جائے دو سو بھی ہو جائے تب بھی وہ گزارہ کر لیتے ہیں لیکن سسٹ آر ناٹ ہیٹ ریزسٹنٹ سسٹ میں جس ہیلوال چکے موٹی ہوتی ہے پیپٹائیڈو گلائکین زیادہ اکومولیٹ ہوتی ہے اور پیپٹائیڈو گلائکین ہیٹ ریزسٹنٹ نہیں ہے لیکن جب یہاں کے بات کریں یہاں کچھ ایسی کورنگ بنتی ہیں جو ہیٹ ریزسٹنٹ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ والے جو سپور ہیں وہ ہیٹ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں اور سسٹ ہیٹ ریزسٹنٹ نہیں ہوتے اچھا اس کے بعد ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے ریسپیریشن بیکٹیریا تو ریسپیریشن سے کیا مراد ہے یہ ہم نے لاس لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ وہ سٹیپ ہے جس میں ایک سیل اپنی انرجی حاصل کرتے ہم سیل کے لیول کی ریسپیریشن کے بات کر رہے ہیں تو اس میں آرگینی کمپاؤنڈ کو توڑا جاتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ اور پھر اسے انرجی نکالی جاتی ایٹی پی کی شکل میں وہ ایٹی پی کی شکل میں انرجی سیل استعمال کرتا ہے تو ڈیفنیشن آف ریسپیریشن کیا ہے یہ کیسا پروسیس ہے ان وچ انرجی میڈ اویلیبل انرجی کو نکالا جاتا ہے تاکہ سیل کو دی جا سکے سٹیپ بائی سٹیپ اور یہ انرجی ملتے کیسا ہے سیل کو کہ جب آرگینی کمپاؤنڈ کو سٹیپ بائی سٹیپ توڑا جاتے ہیں اب یہ جو آرگینی کمپاؤنڈ کو ٹوٹنا ہے یہ دو پوسیبلیٹی رکھتے ہیں اکسیجن کی موجودگی میں ٹوٹے ایروبک اگر اکسیجن کے بغیر ٹوٹے این ایروبک تو یہاں ہمارے پاس اس لحاظ سے کہ کون سی کنڈیشن بیکٹیریا ویل کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں چار ٹائپس ہیں ایروبک نام سے ظاہر ہے کہ آکسیجن کی موجودگی میں جو گروہ کرے گا ریپروڈکشن کرے گا جو اپنی ضروریات کو پورا کرے گا اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا کرے گا جیسے سوڈو مناس یہ ایروبک بیکٹیریاں این ایروبک سے کیا مراد ہے جو آکسیجن کے بغیر گروہ کرے گا جیسے سپائروچیٹ فیکیلٹیٹیف یہاں اپنے تھوڑا سجد ذہن میں رکھنا ہے فیکیلٹیٹیف کا لفظی مطلب ہے آپشنل کہ جس کے پاس دونوں آپشن ہو آکسیجن ہو تب بھی انرجی حاصل کر سکتے آکسیجن نہ بھی ہو تب بھی انرجی حاصل کر سکتے یعنی بعض دفعہ بعض بیکٹیریا کو انرجی کی زیادہ ریکوارمنٹ تو وہ دونوں طریقے استعمال کر رہا ہوتے بھیک وقت تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی آکسیجن ہو تب بھی وہ آسانی سے اپنے کام کر سکتا آکسیجن نہ بھی ہو تب بھی اپنے آسانے سے کام کر سکتے تو دیکن گروہ ایدر ان پریزنس اور ایپسنس آف آکسیجن تو ای کولائی کے بارے میں کہا جاتے یہ این ایروبک بیکٹیریا ہے کیا کہا جاتے این ایروبک بیکٹیریا ہے لیکن اس کے اندر صلاحیت ہی آکسیجن کو بھی یوٹلائز کر سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ ہماری استعمال کیا گیا ہے فیکلٹیٹیو این ایروبک بیکٹیریا کہ نارملی یہ این ایروبک کنڈیشن میں گروہ کرتا ہے لیکن جب اس کی ضروریات انرجی کی زیادہ ہوتی ہے تو ایروبک ہمیشہ زیادہ انرجی کو پروڈیوز کرتی ہے یہ اپنے اوبجیکٹیو کے پوائنٹ آف یہ سے بھی یاد رکھنا ہے ایٹی پی کا جو بننا ہے وہ ایروبک ریسپیریشن میں زیادہ ہوتے ہیں تو یہ جب بھی انرجی کس کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے ساتھ کے ساتھ آکسیجن والی ایروبک ریسپیریشن بھی شروع کر دیتا ہے اس وجہ سے یہ دونوں کام کر رہا ہوتے ہیں تو اس کو کہا جاتے ہیں فیکلٹیٹیو این ایروبک بیکٹیریا مایکرو ایروفلک اس کے لفظ سے کیا مایکرو کہتے ہیں تھوڑے کو چھوٹے کو ایرو ہوا کو کہا جاتے ہیں فلک چاہنے کو کہتے ہیں چاہت ہائیڈرو فلک جو پانی سے پیار کرے جو پانی کو چاہے تو جس کو تھوڑی سی آکسیجن کی چاہت ہو وہ مایکرو ایروفلک بیکٹیریا کہہ رہا تھے ہیں جیسے کیمپائیلو بیکٹر تو یہ اس میں سے اکثر جو ایگزمپل ہیں یہ ایم سی کی اس کے لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہیں تو یہ ہمارے آج کے تین چار ٹاپکس تھے شارٹ کوششن کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں لانگ کوششن تو نہیں بن سکتے ہاں می بھی پوسیبل ہے جیسے آج کل کا ٹرنٹ چر رہا ہے دو شارٹ کوششن ملا کے ایک لانگ کوششن بھرا دے اس کیس میں پوسیبل ہے لیکن عام طور پر اس میں سے صرف کیا آتے ہیں شارٹ کوششن آتے ہیں ہاں ایم سی کیوز آ سکتے ہیں کہ جیسے اکثر ایم سی کیوز آ جاتا ہے کہ جو سیسٹ ہیں وہ ہیٹ ریزیسٹنٹ ہیں یا نہیں ہیں یا یہ جو سارے اگزمپلز ہیں یہ پوچھی جا سکتے ہیں ایکزمپل کے طور پر ام سی کیوز کے اندر تو آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ سبسکرائب تو می چینل فر مور ویڈیوز اور پریس بیل آئیکن فر لیٹس اپ ڈیٹس سبسکرائب تو می چینل